سو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پرسن آپ کا سول میٹ پارٹنر ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان جب بھی آپ کے سامنے آتا ہے یا آتی ہے آپ صرف اور صرف اس کو دیکھتے ہوئے رہ جاتے ہو کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں گھنٹیاں بچنے لگ جاتی ہیں آپ کا پیار بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس انسان کے لئے آپ بہت زیادہ سوچنے لگے ہو اس کے لئے بہت زیادہ پوزیٹیو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہو اور ایک امید آپ کو ضرور ہے کہ آپ دونوں کا پیار آگے ضرور بڑھے گا کیا آپ جاننا چاہتے ہو آگے کیا ہونے والا ہے یا کیا کوئی چل رہا ہے ان کے دل و دماغ میں آپ کو لے کر کے سو چلیے دیر کس بات کی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں کیا آپ بتا رہے ہیں یہ کارڈز آپ لوگ کے بارے میں سو نمستے دوستو میں رتو بھارتواج ویل آف فورچن ٹارو ٹو ور نائن زیرو سے میرے چینل پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں اور آشا کرتی ہوں آپ سب لوگ خوش ہوں گے پوزیٹیو ہوگے اور اپنی لائف میں آگے بڑھ رہے ہوں گے سو چلیے اگر آپ لوگ چانل کے لیے نئے ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ جنرل کلیکٹیو ٹائمنس ریڈنگ ہوتی ہے جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے یہ آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرے گی اور جتنا بھی پارٹ ریزونیٹ کرے گا صرف اتنا پارٹ آپ کو رکھنا ہے باقی کا چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہ جنرل ریڈنگ سبی کے لیے ہوتی ہے اگر آپ لوگ اپنی پرسنل ریڈنگ بک کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیوئے نمبر پر واتس اپ کیجئے گا کالز مت کیجئے گا ہم اٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں اور دھان آپ کو یہ رکھنا ہے کہ جو پرسنل ریڈنگز ہوتی ہیں وہ پیڈ ہوتی ہیں چارجیبل ہوتی ہیں یہ فری نہیں ہوتی ہیں واتس اپ گروپ کا لنک بھی دسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے سو گروپ جوائن کر لیجئے فور در پیکوشن ریزنز اور جب چاہیں آپ اپنی ریڈنگز بک کروا سکتے ہیں تو چلیے شفلنگ میں سٹارٹ کرنے والی ہوں کنیکٹ ہو جائیے کارز کے ساتھ شانت کر لیجئے دل کو اور ایک پیاری سی سمائل ضرور دیجئے گا جب آپ ریڈنگ کو دیکھنا سٹارٹ کر رہے ہیں تو پاؤزیٹیو ہو جائیے دماغ کو شانت کر لیجئے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور جنڈر بائیس ریڈنگ نہیں ہے آپ جس بھی جنڈر کے ہیں آپ کے پارٹنر جس بھی جنڈر کے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں مینفیسٹیشن ضرور لیکھئے گا لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرے تو اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ہو سکتا ہے اس ویڈنگ کے ضرور کسی کو ہو سبسکرائب کریں گے تو آگے آنے والے نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم سے پہنچ سکیں گے سو الگ الگ دیکسے ہم دیکھیں گے پہلے دیکسے ہم دیکھیں گے آپ کے اینرڈیز کیا آ رہی ہیں دوسرے دیکسے دیکھیں گے آپ کے پارٹنر کے اینرڈیز کیا آ رہی ہیں سو الگ الگ ویڈنگ được جنڈر پلیز بتائیے کیا کچھ ہے ویورز کے اینرڈیز آپ کے اینرڈیز کو چیک کرتے ہیں سیون meer و digging اریس ساجٹ اریس میش سنگ دانور راشی آئی ہے the emperor آیا ہے اریز میش راشی prominently آگئی ہے wheel of fortune ایمپریس اوکے نائن آف پینٹیکلز ٹورس ورگو کیا پریکون برشپ کنیا مکراشی ٹو آف کپس آنڈ لاسٹ میں آیا ہے کنگ آف سوارڈ اوکے سو دیکھیں یہ آئے ہیں آپ کے لئے انوجیز سو کیا بول رہے ہیں یہ کارٹ دیکھیں بہت ہی ایک پیاری سی ریڈنگ آیا نکل کر کے آئی ہے آپ کے جو فیلنگز ہیں کسی کو لے کر کے یا اس پرسن کو لے کر کے وہ بہت بہت زیادہ امیزنگ ہے مطلب آپ کو ان سے بہت زیادہ پیار ہے بھلے آپ دونوں میں نور کانٹیکٹ ہے یا پھر آپ دونوں میں ڈسٹنس ہے یا پھر کوئی ڈفرنسز ہے یا پھر آپ کے پارٹنر نے آپ کو گھوست کے انرجیز دے رکھی ہیں یا آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں یا جو بھی ریزن آپ دونوں کے بیچ میں چل رہے ہیں لیکن میں یہ دیکھ پا رہی ہوں کہ آپ کی طرف سے بہت زیادہ ایک اٹراکشن ہے افیکشن ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پرسن آپ کو کئی جنموں سے آپ کے ساتھ ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرسن آپ کا سول میڈ پارٹنر ہے آپ بہت زیادہ بلیس فیل کرتے ہو اس کے ساتھ ریلیشنشپ میں یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو رشتہ ہے یہ ڈیوائن نے بنایا ہے اور اس پرسن کو ڈیوائن نے آپ کے پاس بھیجا ہے کیونکہ جو رشتہ آپ دونوں کا ہے جو فیلنگز آپ کے لئے آپ کی جو مجھے ہیں دکھائی دے رہی ہیں بہت زیادہ پیار بھری اور بہت زیادہ ہوتا ہے نا کی ایموشن شیئر کرنا ایک ساتھ ہو کسی کو دیکھنا اچھا لگتا ہے کسی کا ساتھ بہت اچھا لگتا ہے کسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بہت اچھا لگتا ہے جب بھی وہ انسان آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو آپ کو آپ کی دل کی دھرکن تیز ہو جاتی ہے آپ ایک سمائل کرنے لگ جاتے ہو ایک عجیب سی بٹر فلائیز آپ کے سٹمک میں ہونے لگ جاتی ہے اور شاید آپ کو ایسا احساس پہلی بار ہوا تھا جب آپ اس پوسن کو ملے تھے یا پھر جب آپ کو اس سے پیار ہونا شروع ہوا تھا تو کہیں نہ کہیں آپ کی جو ایموشنز ہیں وہ ایسا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلیسنگز ہیں دیوائن کی گوڑ کی بھگوان کی عشور کی جو یہ انسان آپ کے زندگی میں آیا اور اس نے آپ کو اتنا زیادہ پیار دیا یا پھر اتنا زیادہ آپ اس کو پسند کرنے لگے ہو مطلب ایسے کہ جسے دنیا ہی نہیں لگنے لگی ہے یا پھر ایسا آپ کو لگنے لگا ہے کہ صرف آپ اور یہ اس دنیا میں ہیں یا پھر آپ کے دل میں یہ اور ان کے دل میں آپ ضرور ہو کہیں نہ کہیں آپ بہت زیادہ ان کو پسند کرنے لگے ہو آپ کو ان کی کیئر کرنا بہت اچھا لگتا ہے آپ کو ان کے آس پاس رہنا بہت اچھا لگتا ہے لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا پیار بہت زیادہ پیور ہے بہت زیادہ افیکشن آپ کی طرف سے مجھے دکھائی دے رہی ہے آپ جس بھی پرسن کے بارے میں سوچ رہے ہو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت ہے اور بھلے ہی اگر آپ لوگوں میں ڈسٹنس ہے یا پھر ابھی ابھی آپ دونوں ساتھ نہیں ہوں کچھ نہ کچھ ڈفرنسز اگر آپ دونوں کے بیچ میں ہیں پھر میں یہاں پر یہ دیکھ پا رہی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ امید ہے کہ یہ آپ کا پرسن جو ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہو وہ آپ کی لائف میں ضرور ضرور آئے گا یا پھر آپ یہ سوچتے رہتے ہو کہ بھلے ہی آپ دونوں ساتھ نہ رہے پاؤ ایک نہ ہو پاؤ لیکن ایک دوستی آپ دونوں کی ہمیشہ بنی رہے آپ ان کی کیئر کرتے رہو وہ ہمیشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے سو جب بھی آپ کو ان کا خیال آتا ہے آپ کا جو یہ ریلیشنشپ ہے وہ آپ گروہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو ایک پوزیٹیوٹی آپ کو ملتی ہے جب بھی آپ اس کے ساتھ رہتے ہو کئی نہ کہیں آپ چاہتے ہو اگر آپ دونوں میں سیپریشن ہے یا نو کانٹیکٹ ہے تو آپ کے دل میں ریونین کا خیال پورے ٹائم رہتا ہے اگر ایسا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور ریونین لکھئے گا اور کئی بار آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پرسن ہے یہ لوگوں سے گھرا رہتا ہے یا گھری رہتی ہے اس کو فرینشپ کرنا بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ اٹریکٹر پرسنیلٹی مجھے یہاں پہ دکھ رہی ہے اس انسان کی کیونکہ مطلب اپنے کام کو لے کر بہت زیادہ پیشنیٹ ہے یہ پرسن اور آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ریلیکس بہت زیادہ بہت زیادہ اور کوئی بھی اس سے دیکھے کی نیگیٹیوٹی آپ کو ٹچ نہیں کرتی ہے جب آپ اس کے ساتھ ہوتے ہو رائٹ سو پریزنٹلی آپ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہو بہت ہائی بائیبریشنز مجھے آپ کی یہاں پہ دکھائی دے رہی ہیں اور بہت ایک کہتے ہیں نا کہ ایک فرینڈلی ریلیشنشپ ہے آپ دونوں کا بھلے ہی کچھ پرابلمز ہیں بہت یہاں پر بہت زیادہ خوشی آپ کے چہرے پر مجھے دکھائی دے رہی ہے اور میں یہ بھی دیکھ پا رہی ہوں کہ آپ میں سے کچھ ویورز ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ سٹرگل کرنا پڑ رہا ہے اس ریلیشنشپ کے اندر اور بہت زیادہ آپ سوچ رہے ہو آپ کو بہت زیادہ انگزائیٹی ہو رہی ہے اور آپ کو کئی بار ایسا دکھ بھی ہوتا ہوگا کہا کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں اس کے باوجود بھی آپ کا دل ٹوٹا ہے یا پھر آپ پریشان ہو ایک alonness آپ کو فیل ہو رہی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس انسان نے آپ کے یا تو بھروسے کو توڑ دیا ہے یا پھر فیوچر کے ڈریمز آپ دونوں نے ساتھ دیکھے ہیں اور دن رات آپ نے اس ریلیشنشپ کے لیے بہت ایفورٹس ڈالے ہیں یا تو آپ کے پوسن نے کسی کریئر کے چلتے آپ کو چھوڑ دیا ہے یا پھر کسی سچویشن یا تھرڈ پارٹی سچویشن کی وجہ سے اس نے آپ کو on and off situation میں رکھا ہوا ہے آپ فوکس ہو آپ بہت زیادہ فوکس مجھے دکھائی دے رہے ہو اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پوسن میں بہت زیادہ ego ہے کیونکہ ego کے چلتے اور attitude کے چلتے آپ کے جو پوسن ہیں وہ آپ کو commitment نہیں دیتے ہیں انہوں نے آپ کو ہو سکتا آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پارٹنے نے آپ کو move on کرنے کے لیے بھی کہہ دیا ہو so آپ نے پہلے بہت زیادہ خوشی محسوس کی تھی اور کافی کچھ دیا تھا کافی کچھ efforts ڈالے تھے اس relationship میں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی پوری life ہی change ہو گئی ہے جب سے وہ آپ کی زندگی میں آئے ہیں لیکن اب میں یہ دیکھ پا رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کو آپ میں سے کچھ لوگوں کو کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کافی کچھ ایسا آپ کے پارٹنے نے آپ کو یا تو بلوک کر دیا ہے یا پھر آپ کو ایک distance دے دیا ہے اور energies definitely یہاں پر آپ کی بہت زیادہ مجھے ڈاؤن آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور آپ نے efforts جتنے بھی ڈالے ہیں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اتنے efforts میں نے ڈالے ہیں تو کچھ تو result کچھ تو positive result آنا چاہیے so کہیں نہ کہیں آپ چاہتے ہو کچھ ایسا decision لینا کہ آپ کی جو life ہے اس کی واپس سے ایک نئی شروعات آپ کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ واپس سے آپ چاہتے ہو کہ چیزیں change ہو جائیں اور reunion ہو جائیں so کچھ نہ کچھ action آپ plan کرنا چاہ رہے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ کچھ ایسا آپ ان سے بات کریں یا کوئی ان کو سمجھانے والا مل جائے تاکہ آپ دونوں کی جو ایک relationship ہے وہ better way میں چل سکے right so چلی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے partner کی energies کیا آ رہی ہیں so divine please guide کیجئے ان کے partner ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں so میں بہت زیادہ دیکھ پا رہی ہوں آپ emotional ہو right اور confidence کہیں نہ کہیں آپ کے اندر پہلے بہت زیادہ تھا اس relationship کو لے کر کے لیکن ابھی تھوڑا سا confidence مجھے آپ کا down بھی دکھائی دے رہا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کا ایسا لگتا بھی ہے کہ آپ کا جو partner ہے وہ آپ کو cheat کر رہا ہے یا پھر اچانک سے ignore کرنا start کر دیا ہے آپ کے partner نے آپ کو so چلیے یہاں دیکھتے ہیں آپ کے partner کی energies کیا آ رہی ہیں seven of sword germany libra quverius mythantula kumbra three of pentacles two of cups queen of cups the world two of pentacles so آپ کے partner یہاں پر مجھے ہاں definitely آپ کے partner یہاں کسی situation میں stuck فسے ہوئے مجھے ضرور دکھائی دے رہے ہیں king of cups کا card آیا ہے آپ کے person کہیں نہ کہیں stuck ضرور ہے کسی situation میں فسے ہوئے ضرور ہے کچھ ان کی لائف میں ایسے problems ضرور چل رہے ہیں definitely چل رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ confuse مجھے دکھائی دے رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی لائف میں زندگی میں کوئی اور بھی involvement ہے کسی اور کی بھی ہو سکتا ہے ان کی لائف میں کوئی سکتا ہے جو بھی third party situation ان کی بنی ہوئی ہے اس میں limitation ضرور ہے اور ضرور بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مجھے سوچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں emotions کئی بار ان کے بہت زیادہ up and down ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ کو چاہ کر بھی یہ پا نہیں سکتے ہیں تھوڑی سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں تھوڑا سا ان کے دل میں دکھ ضرور دکھائی دے رہے ہیں کافی دن سے ہو سکتا ہے آپ ان کو میسیج کر رہے ہو پر ان کا ریسپونس آپ کو نہیں آرہ ہے یا پھر ہو سکتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہو کر بھی آپ کے ساتھ نہیں رہتا ہے آپ بات کرتے رہتے ہو پر اس کا سامنے سے کوئی جواب نہیں آتا ہے یا پھر آپ میسیج کر رہے ہو پر سامنے کوئی ریپلائی نہیں آرہ ہے سو میں یہ ہوتے بھی نیگٹیو ہو جاتا ہے آپ کے پارٹنر آپ سے ایک تینشن ضرور چل رہی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پارٹنر کئی بار آپ سے اس ریلیشنشپ کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں کئی بار آپ سے اس ریلیشنشپ کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں بٹ میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف اور آپ ایک طرف آپ جیسے ہو ویسا کوئی اور ان کو نہیں مل سکتا ہے چاہے جو بھی سیچویشن میں یہ بھی کیوں نہ ہو لیکن آپ کے ساتھ ایک اپنا پر ان کو فیل ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہی ان کو ایسا پیار دکھائی دیتا ہے کہ کئی بار اس پیار کو لے کر وہ ڈر جاتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ کہ اس طرح نہ ہو جائے کہ آپ دل ہی توٹ جائے آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں آپ کو فیل کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سول میٹ پارٹنر ہیں اور ان کو بھی یہ فیل آتی ہے کہ آپ دونوں سول میٹ پارٹنر ہیں تو کہ نہ کہ جو آپ feel کرتے ہو وہ یہ feel کرتے ہیں اور جو یہ feel کرتے ہیں وہ آپ بھی feel کرتے ہو ایک دوسرے تک اپنا پیار اپنا احساس ضرور پہنچ آتے ہو لیکن جو restrictions جو limitations آپ دونوں کے بیش میں ہیں اس نے آپ دونوں کو ایک ہونے سے ضرور یہاں پر روک رکھا ہے سو آپ کے پارٹنر کو دیفنیٹلی اس چیز کا احساس ہے کہ آپ دونوں کا جو پیار ہے وہ ایک different level پر ہے اس پیار کو کسی کا نام دینے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ ان کو مل جاؤ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا جو بھی آپ کے problem create کر رہی ہے آپ دونوں کے relationship میں وہ سب کہیں چلے جائیں یا پھر ہٹ جائیں problems ان کی زندگی سے تا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا سکھو رائی سو آپ کے جو partner ہیں وہ یہاں پر میں دیکھ پا رہی ہوں کہ آپ کو لے کر کے بہت زیادہ positive ہو رہے ہیں بہت زیادہ manifest کرنے کی آپ کو کوشش کر رہے ہیں اور تھوڑا سا انتظار ضرور وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا wait تھوڑا سا انتظار صحیح سمیہ کا انتظار so definitely آپ کی life میں وہ ضرور آتے ہوئے مجھے دکھائی دے رہے ہیں but اب stuck situations ضرور دکھ رہی ہیں کیونکہ کچھ چیزوں کو لے کر کے ان کو بہت زیادہ confusion ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کبھی کبھی یہ jealous بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ اتنے positive ہو پاؤگے دیکھو ان کے دل میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے بہت ساری چیزیں ان کے من میں ہیں but ہو سکتا ہے آپ express کر دیتے ہو وہ نہیں کر پاتے ہیں وہ چپ چپ سے بیٹھ کر سوچتے رہتے ہیں کس طریقے سے اس رشتے کو کو کوئی نام دیا جا سکے یہ ضرور ہے کہ آپ کے جو پاسن ہو سکتا ہے وہ کسی پوسٹ پر ہو یا پھر آپ کسی پوسٹ پر ہو جس کو لے کر ایک بدنامی کا بھی در ہو چیزیں اگر سب کے سامنے کھلیں گی تو چیزیں بدنامی کی طرف جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے یا پھر لوگوں ایمپیکٹ آئے گا آپ کی پرسنل لائف میں ضرور کوئی ایمپیکٹ آتا ہو مجھے دکھائی دے رہے بھر ٹھیک ہے ابھی جو سیچویشن ہے اس میں تھوڑی سی overthinking آ رہی ہے آپ چیزوں کو انتظار کر رہے ہیں اور ابھی آپ دونوں ہی چپ ہیں رائٹ ابھی آپ دونوں کاموں پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی فوکس کر رہے ہیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی اور دیکھتے ہیں آگے اگلی ریڈنگ میں کی کیا نکل کر کے آتا ہے اور دیکھتے ہے ابھی آپ کے پارٹنر آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں کیا فیلنگز آرہی ہیں I don't want anyone but you so definitely آپ دیکھ سکتے ہو I don't want anyone but you یہ اور کسی کو نہیں چاہتے ہیں صرف اور صرف آپ کو چاہتے ہیں what can I do to make this work وہ کیا کریں کہ آپ دونوں کا ساتھ ہمیشہ کے لیے بنا رہے وہ کیا کریں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے you deserve more ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ جتنی feelings express کرتے ہو یا آپ کے دن میں جتنا زیادہ پیار ہے ان کے لیے آپ بہت کچھ deserve کرتے ہو I love you more than me that needs to shift in order to unite so یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے بہت زیادہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں I really want to see you again so اب بھی اگر آپ لوگ no contact میں ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ دوسرے کے ساتھ رہو I hope our path will cross again in future so ان کو hope ضرور ہے کہ آپ دونوں کے راستے آگے ضرور ملیں گے آپ دونوں اس world میں بھلے دنیا میں اس الگ situations میں فسے ہوئے ہیں لیکن definitely divine آپ یہ بتانا چھاتے کہ آپ دونوں ایک دن ضرور ملیں گے دوسرے کا ساتھ آپ دونوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے چلیے یہ تھے آج کے card ریڈن ریڈن جس کا thank you کرنا نہیں بھول نا ہے instagram youtube and facebook جس بھی میڈیا پہ جا کر آپ ہماری اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنی واد